بولیورڈ انڈسٹری کے ایلیجبل بیشلر ہے سلمان خان جن کے آنے والی ہر ایک فلم آسانی سے دو سو کروڑ کا آنکڑا پال کر جاتی ہے اور اسی وجہ سے آج ہر ابنیتری سلمان خان کے ساتھ کام کر کے فیمس ہونا چاہتی ہے جن میں یہ سو بھاگیا کئی ابنیتریوں کو ملا ہے جو ان کے ساتھ فلموں میں کام کر کے خوب پاپولر ہوئیں لیکن دوستو آپ سلمان خان کے ساتھ فلموں میں کام کر چکی ان ابنیتریوں کے بارے میں تو سب کچھ جانتے ہیں پر کیا آپ ان کی سو تن کے بارے میں جانتے ہیں جو خوبصورتی کے معاملے میں سلمان خان کی ایکٹرس کو بھی ٹک کر دیتی ہیں اگر آپ بھی ان کی خوبصورت سو تنوں سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہیں ساتھ اس خوبصورت اداکارہ کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں پتھر کے پھول انداز اپنا اپنا اور کہیں پیار نہ ہو جائے جیسے فلموں میں روینا ٹنڈن سلمان خان کے ساتھ کام کر چکی ہیں اور خوب پاپلیارٹی حاصل کی لیکن اگر بات کر ان کی سو تن کے بارے میں تو ان کی سو تن کا نام ہے نتاشا سپی جو ان کے پتی انیل تھدانی کی ایکس وائف ہے تو اسی طرح نتاشا سپی رشتے میں ان کی سو تن ہوئیں بتا دے کہ جہاں روینا ٹنڈن بولوڈ انڈسٹری میں ہمیشہ لائم لائٹ میں چھائی رہتی ہیں تو وہاں ان کی سو تن لائم لائٹ بھری چکا چان سے دور رہ کر بزنس کی فیل میں نام کمہ رہی ہیں نمبر ٹو کرشما کپور بیوی نمبر ون ہم ساتھ ساتھ ہیں اور دلہن ہم لے جائیں گے جیسی کئی فلموں میں ہمیں کرشما کپور اور سلمان خان کی جوڑی دیکھنے کو ملی تھی جس میں ان دونوں کی جوڑی کو درشکوں نے خوبصراہا تھا لیکن اگر بات کر ان کی سو تن کی بارے میں تو ان کی سو تن کا نام ہے نکی جنہوں نے ان کی ہستے کھیلتے پریبار میں آگ لگا دی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرشما کپور نے بزنس مین سنجوے کپور کے ساتھ اپنا گھر بسایا تھا جن سے انہیں دو بچے ہوئے پر نکی نے ان کے ہسمن سنجوے کپور کی لائف میں انٹری کرتے ہیں ان کے گھر کو اجار دیا جس کے چلتے آج کرشما کپور اپنی سو تن سے بے انتہان افرد کرتی ہیں اور ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہیں آپ کو بتا دے کہ ان کی سو تن بھی ایک ابنیتری ہے جنہوں نے نیل اینکی مووی میں کام کیا اب وہ ایک سفل بزنس ومن بن گئی ہے انداز اپنا اپنا دیوانہ مستانہ جیسی کئی فلموں میں جوہی چاولہ کے ساتھ سلمان خان نے گیسٹ اپیرنس کے طور پر کام کیا لیکن اگر بات کر ان کی سو تن کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جوہی چاولہ نے اپنے ازے دو گنے عمر والے کروڑ پتی جے میتا سے لف میریج کی اور جے جوہی سے شادی کرنے سے پہلے ہی سجاتہ بیڑڈا سے شادی کر چکے تھے جو یش بیڑڈا کی بہن ہے پر اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے ان کی سال انیس سو نبے میں ایک پلین حادثے میں موت ہو گئی جس کے بعد جے کافی ٹوٹ گئے اور اس بری گھڑی میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور پاس سال بعد سال انیس سو پنچانوے میں دونوں نے شادی کر لی اور آج دونوں مل کر سجاتہ بیڑڈا کو یاد کرتے ہیں نمبر فور دیا مرزا بولی وڈ کی خوبصورت اداکارہ دیا مرزا سلمان خان کی جوڑی پہلی اور آخری بار ہمیں تم کو نہ بھول پائیں گے میں دیکھنی کو ملی جس میں ان دونوں نے کافی اچھا پروڈیشن کیا لیکن اگر بات کریں کہ نیجی جیون کے بارے میں تو انہوں نے ساحل سنگا کے ساتھ سال دوزار چودہ میں شادی کی پر ان دونوں کے ہستے کھیلتے رشتے میں کنی کا ڈھلن لے آ کر تباہی مچا دی جی ہاں کنی کا ڈھلن ہی ہے ان کی سوطن جنہوں نے ان کے پتی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر اپنا بنا لیا جس کے چلتے ان کے پتی نے ان سے تراک لے لیا تب ہی تو دیا آج اپنی سوطن سے بے انتان نفرت کرتی ہیں بتا دے ان کی سوطن پروفیشنس ایک لیک ہی کا ہے نمبر فائف ایشوارے رائے دوستو اگر آپ نے بولی وڈ کی بلوک بسٹر فلم ہم دل دے چکے سنم دیکھی ہوگی تو آپ کو سلمان خان اور ایشوارے رائے کی کیوٹ سے کیمیسٹری یاد ہوگی جنہوں نے اس فلم میں اچھے پروفیشنس سے چار چان لگا دیے وہی بات کریں ان کی سوطن کی بارے میں تو بتا دیں یوں تو ایشوارے رائے ابھیشیک بچن کے ساتھ کافی خوشال جیون بتا رہی ہیں لیکن ابھیشیک بچن سے شادی کرنے سے پہلے ابھیشیک رانی مکھر جی کے ساتھ لف ریلیشن میں تھے اور ان سے شادی کرنے والے تھے پر بعد میں انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور ایشوارے رائے کو اپنا جیون ساتھی بنایا جس سے خفا ہو کر رانی نے دونوں کو الگ کرنے کے لیے کئی ہتھکنڈے اپنا ہے پر وہ اسپھل رہی اور اسی برے ویبہار کے چلتے ایشوارے رانی کو اپنا سوطن مانتی ہیں اور آج بھی ان سے کافی نفرت کرتی ہیں تو دوستو آپ کو سلمان خان کے ساتھ کام کرنے والی اب نیتری کی سوطن میں سے کس اب نیتری کی سوطن کے بارے میں جان کر ہیرانی ہوئی آپ ہمیں ان کا نام کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی بالوبر انڈسٹری سے جوڑی ایسی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں